تو آج کی ویڈیو میں میں کورین ویب سیریز ایٹسو کے نوٹ ٹو بی اوکے اس سیریز کو ایکسپلین کرنے والا ہوں تو سیریز نیٹ فلکس پہ ایویلیبل ہے اور اس سیریز کے سولہ سے جادہ اپیسوڈ ہے اور اس کے علاوہ اس سیریز کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ بھی کافی اچھی ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے سیریز کے ایکسپلانیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سیریز کی سٹارٹنگ میں اینیمیشن کے ذریعے ہمیں ایک بچی کی سٹوری لائن کو دکھایا جاتا ہے تو اس بچی کے شرابیت ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس بچی کے پاس نہیں آتا تھا اور اس کے علاوہ اس کے ماتھا پتا بھی اس سے دور رہتے تھے مگر ایک دن ایک لڑکا اس بچی کے قریب آ جاتا ہے اور اس کا کافی اچھا دوست بن جاتا ہے تو وہ ہر سمیں اس لڑکی کے ساتھ رہتا تھا مگر ایک دن وہ لڑکی اس بچے کے ساتھ کچھ ایسا کرتی ہے چہرہ دکھایا جاتا ہے تو دراصل اس کا نام کو مون یونگ ہوتا ہے تو کو مون یونگ بچوں کی کامک بوکس کی مشہور رائٹر ہوتی ہے جو کی کافی زیادہ دارک اور فینٹسی سے بڑی سٹوری لائن کو لکھنے میں ماہر ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی فین فولوینگ کافی زیادہ ہوتی ہے تو مووی کی سٹارٹنگ میں ایک چھوٹی بچی جو کی اس کی کافی بڑی فین تھی اس سے ملنے آئی تھی مگر کو یونگ اس بچی کو کچھ ایسا کہتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچی ڈر کر وہاں سے باغ جاتی ہے تو اس سین سے ہمیں اس کی پرسنیلٹی کا پتہ چلتا ہے تو کو یونگ سب کے ساتھ کافی زیادہ روڈلی اور ویئرلی بیہیو کرتی تھی اس کے علاوہ کو مون کی فیملی میں موجودہ سٹیتی میں اس کے فادر منٹلی انسٹیبل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کی دیکھ بار کسی منٹل ہسپٹل میں کی جاتی ہے مگر کو یونگ کبھی بھی اپنے پتہ سے ملنے نہیں جاتی کیونکہ اس کے فاسٹ میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے کو یونگ کو ایسا لگنے لگ چکا تھا اس کے پتہ کی آتماں اندر سے مر چکی ہے اس کے علاوہ کو یونگ کی ماں کئی سالوں پہلے ہی مر چکی تھی مگر کو یونگ کو لگتا تھا کہ اس کی ماں کی آتماں ابھی بھی زندہ ہے اور کبھی کبھی کو یونگ کو اس کی ماں کی آتماں نظر بھی آتی تھی اس کے علاوہ ہمیں سیریز میں گینگچی نام کا ایک لڑکا دیکھرے کو بلتا ہے جو کہ کوئی ان کی پرسنیلٹی سے بلکل ہی اپوزیٹ ہوتا ہے تو گینگچی ایک منٹل ہسپیٹل میں کیئر ٹیکر کی نوکری کر رہا ہوتا ہے تو گینگچی کا ایک بڑا بھائی بھی ہوتا ہے جس کا نام شینگچی ہوتا ہے جو کی منٹلی انسٹیبل ہوتا ہے جس کی وجہ سے گینگچی کو اس کی بچوں کی طرح دیکھ بال کرنی پڑتی ہے گینگچی اپنے بڑے بھائی سینگچی کا پورا دھیان رکھتا ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو اس کام میں گینگچی کا دوست جیسو بھی اس کی مدد کرتا ہے تو جیسو اسی اپارٹمنٹ میں رہتا ہے جس اپارٹمنٹ میں گینگچی اور اس کا بھائی رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ سینگچی کو پینٹنگز کا کافی شونک ہوتا ہے اور وہ مشہور رائٹر کوئی ان کا کافی بڑا فین ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گینگچی کو اس کا اوٹوگراف لانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ کوئی گینگچی کے ہسپیٹل میں وزٹ کرنے والی تھی تو اب گینگچی جس ہسپیٹل میں کام کر رہا ہوتا ہے اس ہسپیٹل میں ایک ایسا پیشنٹ آتا ہے جو کی اپنی بیٹی اور خود کی جان لینے کی کوشش کر چکا ہے تو دراصل اب اس پیشنٹ کی پتنی اس دنیا میں نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ خود کو اور اپنی بیٹی کو مار کر اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا تھا اس کے علاوہ ہم دوسری طرف کو یوں کے مینجر لی سینگ کو دیکھتے ہیں جسے اسی مینٹل ہسپیٹل سے کول آتا ہے جس ہسپیٹل میں کو یوں کے پتا کو دے ہان ایڈبیڈ ہوتے ہیں تو اب کو دے ہان کی کنڈیشن کافی زیادہ کرٹیکل ہو چکی تھی جس کی وجہ سے انہیں آپریشن کروانے کی کافی زیادہ ریکوائرمنٹ تھی جس کے بعد اس ہسپیٹل میں کام کر رہی جھوری نام کی لڑکی کو یوں کے مینجر کو کول کر کر اس کے پتا کی کنڈیشن کے بارے میں اسے بتاتی ہے کو نے کہتی ہے کہ اس کے پتا کی اپریشن کے لیے انہیں ان کی بیٹی کو یوں کے سگنیچر کی ضرورت ہے مگر کو یوں اپنے پتا سے ملنے سے صاف صاف منع کر دیتی ہے اور اسے کہہ دیتی ہے کہ کو دے ہان اس کے لیے مر چکا ہے جس کے بعد وہ جھوری سے کہتی ہے کہ اگر اسے اس آدمی کو بچانا ہے تو یہاں آ کر اسے اس کے سائن لینے ہوگی جس کے بعد کو یوں گینگ چی کے ہسپٹل میں چلی جاتی ہے کیونکہ اس کا اس ہسپٹل میں ایک سپیشل شو ہوتا ہے تو اس ہسپٹل میں کو یوں کی گینگ چی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات میں گینگ چی کو یوں کو اس ہسپٹل میں سگرڈ پینے سے روک دیتا ہے پھر کو یوں گینگ چی کا مزاک اڑاتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے گینگ چی کو کافی گصہ آتا ہے مگر وہ اس گصے کو کنٹرول کر لیتا ہے کو یونگ کے شو کے دوران وہ mentally unstable پیشنٹ اپنی بیٹی کو ڈونڈتے دونڈتے اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کی بیٹی بھی اس شو میں آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اب ہسپیٹل کی آثورٹی سب کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہتی ہے کیونکہ وہ پیشنٹ کسی کی بھی جان کے لیے خطرہ آ سکتا تھا تو اب وہ پیشنٹ اپنی بیٹی کو ڈونڈ کر اسے وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ خود کو اور اپنی بیٹی کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر تبھی کو یونگ اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ اس آدمی کو پیٹنا شروع کر دیتی ہے تو وہ آدمی اپنا آپا کھوتے ہوئے کو یونگ کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس آدمی کی بیٹی وہاں سے باگ کر سیدھا گینکچی کے پاس جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے تو گینگچی اس جگہ پر جا کر کو یونگ کو اس آدمی سے بچاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کو یونگ ایک نائف سے اس آدمی کو مارنے کی کوشش کرتی ہے مگر گینگچی ایسا کرنے سے اسے روک لیتا ہے جس کی وجہ سے گینگچی کے ہاتھوں میں وہ چاکو لگ جاتا ہے اور گینگچی کو کافی چوٹ لگتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کو یونگ وہاں سے چلی جاتی ہے مگر کو یونگ کے مینجر لی سینگ کو اس بات کی چنتہ تھی کی اس حادثے کے بعد گینگچی ان پر کیس کر سکتا ہے کیونکہ کو یونگ کی وجہ صحیح گینگچی کے ہاتھوں میں چھوٹ لگی تھی اس کے علاوہ ہوسپیٹل کی آثورٹی بھی اب گینگچی کو اس حادثے کے بعد اس کی نوکری سے نکال دیتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گینگچی پہلے بھی کئی بار کئی نوکریوں سے نکالا جا چکا تھا تو اب گینگچی جیسو کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جاتا ہے اس دوران گینگچی کو کچھ یاد آتا ہے تو دراصل اس کے بڑے بھائی شینگچی نے کو یونگ کا اوٹوگراف لانے کے لیے گینگچی کو کہا تھا مگر گینگچی یہ سب کچھ بول چکا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسو کو یونگ کا ہو بو ہو فیک اوٹوگراف بنا کر گینگچی کو دے دیتا ہے تو گینگچی وہ اوٹوگراف اپنے بھائی شینگچی کو دیتا ہے مگر سینگچی اس اوٹوگراف کو دیکھ کر ترنت پہچان لیتا ہے کہ وہ اوٹوگراف فیک ہے جس کی وجہ سے وہ گینگچی سے نراز ہو جاتا ہے تو وہ بچوں کی طرح بیہیو کرنے لگ جاتا ہے مگر گینگچی کسی طرح سے سینگچی کو منا لیتا ہے تو اب گینگچی سینگچی کو نومس کرتا ہے کہ وہ اسے کوئیوں کا اوٹوگراف لا کر دے گا اس کے علاوہ گینگچی کو لی سینگ کا ایک میسج آتا ہے تو دراصل لی سیک گینگچی کو پیسے دیکھ کر اس معاملے کو رفا دفا کرنا چاہتا تھا تو گینگچی لی سنگ سے ملنے کے لیے مان جاتا ہے جس کے اگلے دن گینگچی لی سنگ سے ملنے جاتا ہے تو اس جگہ پر کوئی انگ بھی موجود تھی تو وہ گینگچی کو دیکھ کر کافی شوکڑ جاتی ہے اور گینگچی سے پوچھتی ہے کہ کیا تم پیسوں کے لیے یہاں پر آئے ہو مگر گینگچی اسے کہتا ہے کہ اسے پیسہ بلکل بھی نہیں چاہیے جس کے بعد گینگچی اسے کہتا ہے کہ وہ دراصل اسے ملنے کے لیے آیا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں اسے کسی لڑکی کی یاد دھلاتی ہے جو کی بچپن میں اسے کافی پریشان کرتی تھی جس کے بعد کوئی انگ اسے کہتا ہے کہ کیا تم اس لڑکی سے ڈرتے تھے تو گینگچی اسے کہتا ہے کہ نہیں وہ اس لڑکی کو کافی پسند کرتا تھا مگر کوئی انگ کو کسی طرح سے پتا چل جاتا ہے کہ گینگچی اپنے بھائی کے لیے اس کا اوٹوگراف لینے کے لیے آیا ہے اس کے بعد کوئی انگ اپنی نئی بک میں اوٹوگراف دیتے ہوئے گینگچی کے بھائی کو اپنی نیو بک لانچنگ ایونٹ میں انوائٹ کرتی ہے تو گینگچیاں دیکھ کر کافی شرپرائز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گینگچی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ وہ اس کے پیچھے کیوں پڑی ہی ہے تو دراصل کوئی انگ گینگچی کو کافی پسند کرنے لگ چکی تھی اور وہ گینگچی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی یہ وجہ سے وہ گینگچی کو اس بک لانچنگ ایونٹ میں انوائٹ کرتی تو اب جوری کوئی انگ کے گھر پر اس کے سگنیچر لینے کے لیے جاتی ہے تاکہ وہ اس کے پتا کو دے ہان کی جان بچا سکے تو دراصل جوری کوئی انگ کو پہلے سے ہی جانتی تھی مگر ان دونوں کے پاسٹ میں کچھ ایسا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے جوری کوئی انگ سے کبھی ملنا نہیں چاہتی تھی تو اب وہ کوئی انگ سے سگنیچر کروانے کے بعد سیدھا جیسور گینگچی سے ملنے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ ان دونوں کو پہلے سے ہی جانتی تھی اور جوری اور گینگچی بچپن میں ایک دوسرے کے کافی اچھے دوست تھے جس کے بعد جوری کو گینگچی کی جوب چانے کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ گینگچی کو اپنے ٹاؤن میں اس کے ہوسپٹل میں کام کرنے کی ایڈوائز دیتی ہے مگر گینگچی اس ٹاؤن میں جانے سے اسے صاف صاف منع کر دیتا ہے تو اس کا ریزن گینگچی کے پاسٹ میں چھپا ہوتا ہے تو دراصل گینگچی کے بچپن میں اس کے بڑے بھائی سینگچی کی آنکھوں کے سامنے کسی نے اس کی ماں کی ہتھیا کر دی تھی جس کی وجہ سے تب سے لے کر اب تک گینگچی اس ٹاؤن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ چکا تھا تا وہ کوئیونگ گینگچی کے بھائی کو اپنے بک لانچنگ ایوینٹ میں انوائیڈ کرتی ہے جس کے بعد گینگچی اپنے بھائی کو لے کر اس ایوینٹ میں پہنچتا ہے تو وہ اسے کوئیونگ کا اوٹوگراف لاکر اسے واپس آنے کے لیے گہتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سینگچی کسی بچے کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ سینگچی کو دھکا مارتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے اسے کافی بیزت کرتا ہے تو کوئیونگ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جس کے بعد وہ اس آدمی کے ساتھ بھی بلکل ویسا ہی کرتی ہے جیسا اس نے سینگچی کے ساتھ کیا تھا تو اتنے میں گینگچی وہاں پر پہنچ کر اپنے بائی شینگچی کو سنبالتا ہے جس کے بعد اس آدمی کی بیوی کا کوئیونگ کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو کوئیونگ اس کی بیوی کو کافی برا بلا گہتی ہے تو یہ سب کچھ لائیو ریکورڈ ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب کوئیونگ کی امیج کو کافی خطرہ ہوتا ہے جس کے علاوہ وہاں پر ایک مشہور کرٹکس بھی آیا ہوتا ہے جو کی اکثر کوئیونگ کے مینجر مسٹر لی کو پیسو کے لیے بلکل کرتا تھا تو اب اس حادثے کے بعد وہ کوئیونگ کو ایک بار پھر سے بلکل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس بار کوئیونگ اس کرٹک کو سیڑھیوں سے دھکھا مارتی ہے جس کی وجہ سے اس آدمی کو کافی چوٹ لگتی ہے جس کے بعد گینگچی کوئیونگ کے گسے کو شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئیونگ گینگچی کو اس کی کیر ٹیکنگ کی جوب کرنے کا آفر دیتی ہے مگر گینگچی اس نوکری کو ٹھکرا دیتا ہے اور کوئیونگ سے کہتا ہے کہ آج کے بعد وہ اس سے ملنے کی کوشش نہ کرے جس کے بعد کوئیونگ ایک بار پھر سے گینگچی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کا کارن اس سے پوچھتی ہے مگر گینگچی اس کی باتوں کا بلکل بھی جواب نہیں دیتا تو کوئیونگ اسے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے اس لیے تم مجھ سے بھاگ رہے ہو جس کے بعد ہمیں گینگچی کا پاسٹ دکھایا جاتا ہے تو دراصل سیریز کی سٹارٹنگ میں ہمیں اینیمیشن کے ذریعے جس لڑکے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو دراصل گینگچی اپنے پاسٹ میں کوئیونگ کا کافی اچھا دوست تھا مگر ایک دن کوئیونگ گینگچی کے سامنے کسی بٹر فلائی کو جان سے مار ڈالتی ہے جس کی وجہ سے گینگچی ڈر کر کوئیونگ سے بھاگ رہا تھا اور آج بھی گینگچی اس دن کے حاصل کے قارن کوئیونگ کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا مگر کوئیونگ کی باتوں کا گینگچی پر کافی اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب گھر پہنچ کر گینگچی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ جس جگہ سے وہ اپنی پوری عمر باگ رہا ہوتا ہے وہ اسی جگہ میں واپس جائے گا جس کے بعد گینگچی جوری کو کول کر کر اس کے ہوسپیٹل میں کام کرنے کی بات کر رہا ہوتا ہے تو جوری بھی یہ جان کر کافی خوش ہوتی ہے تو اب دوسرے ٹاؤن میں شفٹ ہونے کے بعد گینگچی اس ٹاؤن کے ہوسپیٹل میں کیر ٹیکنگ کی جوب کرنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف کوئیونگ کو بھی گینگچی کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کے بعد وہ گینگچی کو فولو کرتے ہوئے اسی ہوسپیٹل میں پہنچ جاتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس ہوسپیٹل میں کوئیونگ جاتی ہے اس ہوسپیٹل میں کوئیونگ کے پتا بھی ایڈمیڈ تھے تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس ہوسپیٹل میں ایک لٹریچر ٹیچر کی جوب کرنے لگ جاتی ہے تاکہ وہ گینگچی کے پاس رہ سکے تو وہ اس ہوسپیٹل میں ہر جگہ پر گینکچی کو فولو کرنے کی کوشش کرتی تھی مگر گینکچی ہر بار کوئیونگ کو اگنور کر رہا تھا اس کے علاوہ اس چاؤن میں کوئیونگ کا ایک بہت پرانا پاس تھا تو دراصل اس چاؤن میں کوئیونگ کے ماتا پتا کی ایک بہت بڑی حویلی تھی جو کی شرابت مانی جاتی تھی تو کوئیونگ ایک رات اس حویلی میں اپنا سمیں بیتاتی ہے مگر تب ہی کوئیونگ کے سپنے میں اسی کا پاسٹ اسے ڈرانے کی کافی کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ دوسری طرف کوئیونگ کے اس نیوز ایونٹ کے حادثے کے بعد مسٹر لی کافی پریشان تھا اس حادثے کی لائیو ریکورننگ اب نیوز چینلن میں آ رہی تھی جس کی وجہ سے اب کوئیونگ کی ایمیج کو کافی خطرہ تھا تو مسٹر لی کوئیونگ کو کول کر کر اس سب کے بارے میں اسے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے تو کوئیونگ اسے کہتی ہے کہ وہ سب سے یہ کہہ دے کہ وہ اپنے پتا کی دیکھ بال کرنے کے لئے دوسرے ٹاؤن میں شفٹ ہوئی ہے تاکہ اسے لوگوں کی سمپتھی مل سکے اور لوگ اس حادثے کو بھول سکے تو مسٹر لی کوئیونگ کی اس آئیڈیے سے کافی خوش ہوتا ہے اس کے علاوہ اس اسپیٹل میں ایک دن قوان ڈے گو نام کا پیشنٹ آتا ہے جو کی اس ٹاؤن کے سب سے بڑے ایمیلے کا بیٹا تھا تو کوان کو مینک سنٹروم نام کی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی بینہ کپڑوں میں بھاگ جاتا تھا تو آج بھی اس بیماری کی وجہ سے کوان کو اس اسپیٹل میں ایڈمیڈ کیا جانے والا تھا تو اس اسپیٹل میں ایڈمیڈ ہونے کے بعد اس کی گینکچی سے کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے تو ایک دن کوان اس اسپیٹل سے ایک بار پھر سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد پہار اس کی کوئیونگ سے بلاکات ہوتی ہے تو کو یونگ کوان کو باہر گھومانے لے کر چلی جاتی ہے مگر وہ اسپیٹل کی سٹاف کو لگ رہا تھا کہ کو یونگ نے کوان کو کڈنیپ کر لیا جس کے بعد وہ گینگچی کو اس سب کے بارے میں بتاتی ہے تو گینگچی ان دونوں کا پیچھا کرتا ہے مگر اس سمیں کو یونگ کافی تیز گاڑی چلا رہی ہوتی ہے تو اب کو یونگ کوان کو اسی جگہ پر لے کر چلی جاتی ہے جس جگہ پر کوان کے پیتا پبلک سپیچ دے رہے ہوتے ہیں تو کوان اس جگہ پر جا کر سپیچ دیتا ہے تو سپیچ دیتے سمیں کوان سب سے کہتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے بائی بینوں سے کافی پیچھے رہ چکا ہے اور وہ پڑائی بیوی کافی کمزور تھا کیونکہ وہ دماغی روپ سے اتنا شکشم نہیں تھا جس کے بعد کوان سپیچ دیتے سمیں کافی ایموشنل ہو جاتا ہے تو کیینگچی وی ایس اب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے بعد اس کا کوئی ایم کے پردی سوچنے کا نظریہ بدل جاتا ہے تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستوں باقی کی سٹوری لائن کو میں اپنی نیکس ویڈیو میں کور کروں گا تب تک کے لیے آپ اس چینل پر بنے رہیں تھینکیو دوستوں